یہ خور سے سنیے گا اگر آپ نے تقریر سن لیا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا یہاں سے اٹھو گے تو یقیناً مصطفیٰ کے دیوانے بن کر اٹھو گے آپ کے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ اگر گھر گیا تو یقیناً یاد رکھنا یہاں بھی کامیاب رہو گے قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو لہرہ کر بولو یا رسول اللہ اور جھوم کر بولو یا حبیب اللہ سنے سنے کیسے پرائی مصیبت میں ڈالتی ہے اور نیکیاں کیسے مصیبت کو ڈالتی ہے نیکیاں کرنے کی کوشش کرو مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے پنی اسرائیل میں تین دوست تھے کتنے دوست تھے تین پورا مجمہ پورا کتنے دوست تھے اور پیار سے بولا یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے دوست تھے تین دوست تھے سنیے گا آقا فرماتے ہیں تینوں دوست سفر میں جا رہے تھے چلتے 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 شام کا وقت ہو گیا اور وہ چنگل بھیانک ہے تینوں نیک مشورہ کیا کہا کہ او میرے دوستو سنو سنو اگر چنگل میں سفر کرو گے آگے رات کے وقت میں چنگلی چانور چیڑ پھار کر پرابر کر دیں گے توجہ سے سنیے گا پھر باتیں سمجھ میں آئے گی تینوں نے مشورہ کیا کہا ایسا کرو ہوئی سیف پیوانی جگہ تلاش کرو اسی جگہ جا کر آرام کرتے گئے جب رات گزر جائے گی صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے گی تو پھر آگے کا راستہ تہہ کرے گی واہ مشورہ کیا سنیے گا مشورہ کیا دھونتے 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 تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑ کا کوہ نظر آیا یعنی جسے گفہ بولتے گئے گفہ نظر آیا اس پہاڑ کے کوہ میں پہاڑ کے اندر کچھ جگہ بنی ہوئی تھی یہ تینوں دوست نے مشورہ کیا اسی پہاڑ کے اندر کوہ میں چلتے گئے رات گزاریں گے جب صبح کی سفیدی نمودار ہو گی آگے کا راستہ تہہ کریں گے تینوں دوست اندر گئے اندر جانا تھا نیند کے آغوش میں چلے گئے اللہ کی مسئلہ دیئے ہوئی پناسا چچان پہاڑ کے اوپر سے لڑکا اور لڑکتے 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 وہ پتھر آتے آتے اس جگہ آگر لگ گیا جس دروازے سے یہ تینوں دوست اندر گرے تھے وہ دروازہ بند ہو گیا جب صبح آنکھ کھنی آگے ہاتھ مارا راستہ غائب کی بیچے ہاتھ مارا راستہ غائب دائیں ہاتھ مارا راستہ غائب بائیں ہاتھ مارا راستہ غائب راستہ ملنے کا نام نہیں لے رہا گئے اور یاد رکھنا لوگو یہ کسی زنیا دار کی بولی نہیں گئے پلکتے آمنہ کے لال کی بولی گئے اور وہ زمین ہٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا گئے پہاڑ کے ریزے ریزے ہو سکتے گئے لیکن مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا گئے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا کیا بات ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا بدلا جائے گا اس لیے تو ہم کہتے گئے لوگو وہ ہر زمانے میں اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہاتھوں کو اٹھائیں اگر آپ نے اسلام کا نمت کھایا ہے او ساگیدو سنو آپ کو سکیدہ زینب کے دوپٹے کا واسطہ آپ کو مظلوم علی ازکر کے خون کے کترے کترے کا واسطہ آپ کو امیم حسین کی شہادت کا واسطہ امیم حسن کی امامت کا واسطہ تیرے پیر و مرشد کا واسطہ پورا مجمع ایک ہاتھ کو حسنی بناو ایک ہاتھ کو حسنی بناو اور ہاتھوں میں نہرا کر ہاتھوں کو فضاؤں میں نہرا کر جواب دینا تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے اسلام تھا اسلام ہے اسلام ہے اور اوچھی آواز آئے قرآن تھا قرآن ہے قرآن ہے اور اسلام کی کردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقینی ساہی وہ آواز بھار دیتا ہے اچھا بدرا آواز کھل بھار دے یہ چھتی تھا چل رہا ہے سنو کیارے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے گا میں نے کیا انوان لیا گیا لوگوں برائی کرنا چھوڑ دو کیونکہ برائی مسئیبت میں دال دیتی ہے بھول رہے ہو بھول رہے ہو ایسے نہیں سناؤں گا اگر سننا ہے تو فریر سننا ہے فریر میں نہیں سناؤں گا پیسہ نہیں چاہیے ذرا جھوم کر بول کر بتائیں برائی مت کرو برائی مصیبت میں نیکیاں کرو کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ڈال دیتی ہے سنو ساگیبوں کو کتنے دوست بورا مجمع بتاؤ کتنے دوست تھے کہاں فنس گئے تھے بھاڑ کے اندر سنیے کہاں اب تینوں دوست جب پھز گئے پہلے تو موبائل کا دور نہیں تھا کہ فون کر دیتے کہ بھائی بلڈوزر لے کر آؤ اور پتھر ہٹاؤ ہمیں باہر لکھا یہ یہ موبائل 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 تو تباہ کر دیا ہے پہلے حضرت ہوتا تھا اپنے موبائل میں یہ لوکہ سر پہلے خود گانا سنتا تھا یعنی موبائل میں اپنا گانا لگا دیا سنتا لیکن آج سسٹم الٹا ہو گیا ہے خود گانا نہیں سنتا ہے بلکہ جو اس کو فون لگاتا ہے وہ دھر گانا سنتا ہے ایک لڑکا کو ہم نے فون لگایا اس میں کہاں اس کولرکون کو سیٹ کرنے کے لئے اسٹار دبائیں ہم نے سوچا دیکھیں آگے بولتا کیا ہے اس میں کہاں ساجل میرا اسٹار میں کہنا چاہوں گا اوہ نو جوانو تو تو موبائل کو شنجد میں جانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا تھا قرآن کی تلاوت کرتا ناتے مصطفیٰ سنتا غلام کو اس گزالی بھائی کی ناتیں بجاتا گانے نہیں سنتا موبائل میں یاد رکھنا لوگو یہ موبائل کے کولٹون میں تم نے جو گانے سیٹ کر کے رکھا گئے کبھی یہ نہیں سوچا تیری ماں بھی تو فون لگاتی ہوگی وہ بھی تو ادھر یہی گانے سنسی ہوگی تیری پہن بھی فون لگاتی ہوگی وہ بھی تو یہی گانے سنسی ہوگی مولانا موسیر صاحب اور مفتی صاحب بھی فون لگاتے ہوگے یہ بھی تو ادھر یہی سنتے ہوگے سچی بتانا جب تیری ماں سنتی ہوگی اپنے دل میں کیا سوچتی ہوگی اے باق پر بردگارِ عالم تُو نے فلاں کو کتنا نیک بیٹا دیا ہے جب بھی آزان ہوتی گئے ان کے قدر مسجد کی طرف چاہتے گئے لیکن اے مولا تو نے مجھے کیسی اولاد دے دیا گئے کیسا پیٹا دیا گئے جب بھی فون لگا دی گو کانے سلسے کو ملتے گئے اوہ ساگی وہ اگرہ دنیا میں عزت دار پرنا چاہتے گو مرنے کے بعد ماں کے قدموں کے صدقے میں شنہ جانا چاہتے گو جن کے موبائل کے کولایٹون میں کانے سے پھے ہیں ان کانوں کو ڈلیٹ کر دینا یہاں سے اٹھ کے جانا کل سے اگر کوئی فون لگائے آپ کے موبائل کے کولایٹون میں کانا سلسے کو نہ ملے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانا سلسے کو ملے سبحان اللہ انشاءاللہ ضرور بہت اچھا پیغام لگائیے مجلس ایک نعرہ لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار محبت زندہ بار اچھا یہ صرف نوجوان ہی نہیں ہے یہ عورتیں بکم نہیں ہیں ان عورتوں کو دیکھئے گا جب ان کے بچے نہیں سوتے ہیں یہ بچوں کو گود میں لیتی ہے پہلے کی ماں بہنے قرآن کی تلابت کرتی تھی درود پر پڑتی تھی مصطفیٰ کی نامتیں گنگنایا کرتی تھی آج ہمارے علاقے میں چلے جاؤ پتا نہیں آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے ہمارے علاقے میں عورتیں بچے کو گود میں لیتی ہے اور یہ لوری گاتی ہے سنا دوں سنا دوں کیا لوری گاتی ہے وہ لوری گاتی ہے آرے آبا پارے آبا ندی آکی نارے آبا سونے کے کٹو ریا مدود بھانتے آبا پابو کے موں میں گھتو دوس یہ سسٹم ہو گیا ہے کبھی آپ نے دیکھا نہیں گا اچھا اس میں بھی جانتے قجور دھنکا ہے قصور ان نوجوانوں کا کیوں یہ جائیں گے دہلی یہ جائیں گے ممبئی یہ جائیں گے ہریانا یہ جائیں گے احمد آباد گجرات ایک سال کام کر کے آئیں گے جیسے ہی اتریں گے آپ کے یہاں علوہ باریہ کی شنگنگن اس کے ساتھ اترنے کے بعد پچیس، دیس، چالیس، پچھا سنچی لیں گے اور اس طرح لاکر گھر کی دیوار میں ٹھوک دیں گے اور کہیں گے پی بی یہ لو تیرے میں میں لیا بڑی سی سی گھر کی جوBig چل رہی reputation چل خیال وہ کانا گنگوprene تیرالمان پلkus د بی یہ کانے سن رہ رہی گئے اس نے گھر کی تیرا لاتی دے اسے گا ماں کی گود ہوا کرتی گئے اولا اولا کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوا کرتی گئے تم نے نہیں سنا گئے حضرت غوث عاظم کے بارے میں ان کی ماں بھی تو ماں تھی وہاں کئیسی تھی کئیسی تربیق کی تھی انہوں نے غوث عاظم کی عمر شریف پھر پچار سال کی گئے ماں کہتی گئے او بیٹا عبدالقادر جاؤ جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرو غوث عاظم قرآن کو سینے سے لگا دے گئے مدر ساقہ ہو جاتے گئے استاد نے فرمایا پیٹا عبدالقادر پڑھنے آیا گئے ہاں حضرت پڑھنے آیا گو پڑھو پیٹا الحمدلللہ کی رب العالمین ہوں سے آذان پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد نے فرمایا اے عبدالقادر پیٹا پڑھو الحمدللللہ کی رب العالمین ہوں سے آذان پڑھنا شروع کرتے گئے حیلہ پارا پڑھ دیا دوسرا پارا پڑھ دیا چودہ پانچوہ چھتہ ساتھوہ آکھوہ نوہ دس گیارہ تیرہ چودہ پارے حسیٰ آزم نے سبانی سنا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ عرصے سنائی سرزمین سورا سعید مولانا پار سبحان اللہ خوصے آزم نے کتنے پارے زبانی سنا دیئے اوچھا بول ہے کتنے پارے شہودہ ماشا دیئے اللہ اللہ اب سننا لوگو مستانس پریشان ہونے لگے تاجک میں پڑ گئے اوہ بیٹا عبدالقادر یہ پتہ پہلے کس مدر سے پڑھا گئے پہلے کس استانس کے پاس پڑھا گئے گوسے آدم نے فرمایا استانس جی میں کسی مدر سے میں نہ گیا میں کسی استانس کے پاس نہ گیا اے بیٹا عبدالقادر تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے کہ استانس جی پڑھنے آیا گو پھر پتہ صحیح کہاں پڑھا گئے یہ چودہ پارے کئی سے یاد ہو گئے گوسے آدم نے فرمایا استانس جی سچائی یہ گئے سچ بات یہ گئے حقیقت یہ گئے کہ میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ گئے میں مان کے شکم کے اندر تھا میری ماں کی عادت تھی میری ماں صبح بیدار ہوتی تھی جھارو لگا تھی اور آنکھی تلاوت کرتی تھی میری ماں پستر لگا تھی قرآن پڑھتی تھی میری ماں ہمیں نہ راتی تھی ہمیں دودھ پلا تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور استانس جی میں اپنی ماں کے شکم میں رہ کر میری ماں سارا گھر کا کام کرتی تھی میں سنتا رہتا تھا پیٹ کے اندر میری ماں قرآن پڑھتی جاتی تھی میں سنتا جاتا تھا سنتا جاتا تھا اور عالم یہ ہوا کہ جب میں پیدا گوا تو سنتے سنتے شودہ پاروں کا حافظ قرآن ماشاء اللہ بہت خوب جواب بھی وہ بھی ایک ماں لیکن تم کیسی مانگو تو کبھی نہیں سوچتی ہے یاد رکھنا ماں نیک ہوگی تو پیٹا بھی دیندار ہوگا ساپ نیک ہوگا تو پیٹا بھی غلام مصطفیٰ ہوگا ماں اگر کنیز فاطمہ ہوگی تو پیٹی بھی کنیز فاطمہ ہوگی حق ہے بیشت شرط ہے شرط ہے تو نیک بنے گی تیری نسلیں سبر جائیں گی تیری نسلوں میں اللہ برکتیں دے گا تیری نسلوں کو اللہ پاکیزہ بنا دے گا سنو سنو پیارے باتیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اور سے سننا کتنے دوست تھے تیری دوست تھے مصطفیٰ کا دیوانا ایسا بولتا ہے اور جب بھی بولتا ہے یہ سوچ کر بولتا ہے یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے سبحان اللہ سبحان کیا رہن ہے آپ ڈرتے ہو ہمارا ترقیدہ ہے بھائی قرآن گوھر گزالی جب کھیچتے ہیں ایسا کھیچتے ہیں مجھ کو پسین آنے لگا کھیچتے ہیں مجھ کو پسین آنے لگا اور یہ جانتے ہیں کیوں کھیچتے ہیں یہ دل عشق نبی میں کرے مچل جائے تو اچھا گئے اور محمد کھتے کھتے تم نکل جائے اچھا ہے محمد تکبیر نعرے رسالت عرصے سنائی سرزمین سونا سعید مولانا پارا حضرت مفتی معین الدین قادری صاحب قبلہ نعرے تکبیر بہت خود سبحان اللہ جو جا رہے ان کو جانے دیں جانے والوں کو ایسے بھی نہیں رکا جا سکتا نہیں 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 رکا جا سکتا ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے جلسے میں سن رہا تھا کوئی بیان کر رہے تھے کہا مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے ایک لکہ کھڑا ہو جاتا تھا مولانا صاحب نے دیکھا اے بٹ پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہو گیا مولانا صاحب نے کہا اے تاں جا رہا جلسہ ختم سب چلے گئے وہ اکیلا بیٹھا تھا مولا صاحب نے کہا بابو جب جلسہ چل رہا تھا تقریر ہو رہی تھی تو بہت اٹھ رہا تھا اب جلسہ ختم اب کیوں نہیں جاتا سارے لوگ چلے گئے تاکہ حضرت کیا کریں گے جا کے جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام یہی تمام ہو گیا ہے اس لیے جانے والوں کو جانی دیجئے یہ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں سننا چاہتے ہیں کتنے دوست تھے اچھا بولو پورا مجمع کتنے دوست تھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تقریر یاد نہیں ہو جائے کیا بات ہے ہم نے تقریر میں یہ سنا ہے پرائی مت کرو پرائی مسئیبت میں دال دیتی ہے نیکیاں کرو نیکیاں مسئیبت کو دال دیتی یہ جب چلتے ہیں فرشتے ان کے قدم کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں یہ نائب رسول ہیں یہ مہمانہ رسول ہیں اور یہ نائب رسول اگر کسی گاؤں کہ قبرستان سے گزر جائے اللہ چالیس دنوں تک اللہ اللہ ان وہاں کے مردوں سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے کیا ہے یہ چلتے ہیں سمندر کی مچھلیاں صورتوں کی چیوٹیاں ان کے لیے بکشش کی دعائیں کرتی ہیں ہے کسی کے اندر یہ پاور کسی کا بیٹا ہو کسی کا بیٹا ہو انجینئر کسی کا بیٹا ہو ماشتر کلکٹر جو بھی ہو لیکن یاد رکھئے گا دنیا کے سیکڑوں بیٹے ایک طرف کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو وہ بیٹا ایک طرف جب قیامت کا دن آئے گا ان کے ماں باپ کے سر پہ تانس سجایا جائے گا پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہے کوئی نبی ہے ولی ہے بزرگ ہے متقیق ہے پرہزگار ہے کون ہے آواز آئے گی نہ نبی ہے نہ ولی ہے مچھلی کا پھرکہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کاؤکٹر نگی بنایا گئے انجینئر تو نہ بنایا اگر اککٹر بناتا لاکھوں روپے کما کے دیتا انجینئر بناتا لاکھوں کما کر دیتا یہ میری امت کے وہ ماں باپ خوش نصیب ہے خوش نصیب ماں باپ ہے جنہوں نے نمک روٹی تو کھانے کب پر گزارا کرتا رہا لیکن اپنے بیٹے کو کچھ نہ بنایا اگر بنایا تو حافظ قرآن بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے لوگ تھے کتنے دوست تھے یاد ہے کہاں پھنس گئے تھے بھولیے گا نہیں نا کہاں پھنس گئے تھے اب ان میں سے کہاں موبائل کا تو دور نہیں تھا میں نے یہی سے چھوڑا تھا نا یاد ہے موبائل کا تو دور نہیں تھا اب دینوں میں سے ایک نے مشورہ کیا سنو سنو کہاں کہ اوہ بھائیو ہم نے سنا کہے ہیں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں وَمَاْ اَسَابَكُمْ بِن مُصیبَةَ فَبِمَانْ كَسَبَتْ اَيْدِكُمْ یہ جو مصیبتیں تیرے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جیسا تم کرتے گو اللہ اسی طرح مصیبت میں ڈالتا گا ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک اور کچھ نہیں کیجئے گا میں تو ہم ایسا خود جائیں گے اور ایسی دعا دے کے جائیں گے زندگی بریاد رکھیے گا وہ پیسہ دیئے تھے نا ہم دعا دیتے ہیں اور ایسی دعا دیتے ہیں گوشتے رہیے گا پائیے گا نہیں کتنے دوست تھے بات کلیر جا رہی ہے ٹھیک ہے کہاں فس گئے تھے پہلے دوست نے کہا اوہ میرے دوستوں ہم نے سنا گئے یہ مصیبت برائی کرنے کی وجہ سے آتی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو نیکیوں کو یاد کر لینا وہی نیکی آن تجھی مصیبت سے نکالنے کے لیے کافی ہو جائے ان میں سے پہلے نے کہا تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے پہلا دوست کھڑا ہوا اور کہنے لگا سنو سنو مجھے ایک نیکی آنٹ آئی گئے کہا کیا نیکی ہے اوہ نوجوانوں تم بھی سننا بچوں آپ بھی سننا جتنے لوگ بیٹھے گئے یہ اسٹیج والے علماء کرام بس دعاوں سے نواز دیں پہلے دوست نے کہا ایک نیکی مجھے یاد آئی گھسنوں کیا نیکی تھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو پہلا دوست کھڑا ہوا دعا کرنے لگا اے پاک پروردگاری عالم تو دو دلوں کے حال کو جانتا گئے اے رب کعبہ تو دو دلوں کی حالتوں کو جانتا گئے میرے مولا میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے لیکن ایک نیکی ضرور مجھے یاد ہے میں پکریاں چرایا کرتا گو روزانہ پکریاں لے کر جنگل میں جاتا گو اور جب روزانہ شام کے وقت پکریاں لے کر گھر آتا گو پکریوں کے دودھ نکالتا گو پیالے میں دودھ لیتا گو اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا گو اپنی بیوی کو دودھ نہیں دیتا گو میری پوڑھی ماں گھر میں گئے پہلے پوڑھی ماں کے سراغنے میں دودھ کا پیالہ لے کر جاتا گو اے مالک تو تو جانتا گئے میں پہلے اپنی ماں کو دودھ پینے دیتا گو پھر میرے بچے میری بیوی دودھ پیتے گئے سنو سنو اتنا گناتا زارو قطار رونے لگا پہاڑ کے اندر مسیبت میں بھسا گئے وہ انسان اور یہ کسی کی بولی نہ کی مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے گئے پہلا دوست رونے لگا یا اللہ تو تو جانتا گئے روزانہ کا یہی عالم تھا روزانہ یہی سشٹم تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا میں پکریاں چراتے چراتے جنگل میں دور نکل گیا رات کو آنے میں تاخیر ہو گئی رات کے دس بج گئے میں جب گھر پہنچا میں نے پکری کے دودھ کو نکالا پیالے میں دودھ لیا ماں کے سی رہنے میں پہنچا میری ماں بسترے استراغت پہ جا چکی تھی نیند کے آغوش پہ جا چکی تھی میری ماں سو چکی تھی میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں ماں کو نیند سے بیدار کر دوں کہیں ماں کو تکلیف نہ ہو جائے اللہ اللہ وہ پہلا دوست دعا کرتا گئے اے بہت پرورتگانی عالم میں دودھ کا پیالا لے کر ماں کے سراغنے میں کھڑا رہا اور میں کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا میری بیوی آ گئی اور وہ میرے پیر کو پکڑ کر رونے لگی اے میرے سر تاج ارے بچے بھوک کی وجہ سے پھلک رہے گئے مجھے بھی شدت کی بھوک لگی گئے ماں جب پیدار ہوگی تب ماں کھانا کھا لے گی دودھ پی لے گی کم سے کم مجھے تو دے دے بچوں کو تو دیکھیں ان کی حالت خراب ہو گئی گئے کہا اے مولا میرے دل نے کمارا نہ کیا کہ میری ماں بھوکی سوتی رہے میرے بچے شکم سیر ہو کر سو جائے میری بیوی دودھ پی لے میں بھی کھانا کھا کر سو جاؤں میں نے بیوی کی ایک نہ سنی میں نے پچوں کی ایک نہ سنی میں کھڑا رہا کھڑا رہا یہاں تک کہ اس وقت میری ماں بیدار ہوئی جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اللہ اللہ ماں باپ اگر زندہ ہے نا قدر کرو قدر کرو کتنے لوگ ایسے ہیں ساری چیز ہے دولت ترے پاس ہوں گی لیکن یاد رکھنا اگر کچھ نہیں ہو تو ماں جیسی نعمت نہیں ہوگی ترے پاس ہاں 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 کتنے بیٹے ایسے ہیں او بھائی ابھی کٹیار بے کٹیار بے ایک بیٹے نے ایک اٹھا زمین کے چکر میں اپنے باپ کی گردن پہ چھوڑی چلا جائے اللہ میں کہنا چاہوں گا یہ دن دیکھنے کے لیے بیٹے کو بڑا کیا تھا تجھے پال پوس کر اتنے ناہنزار ہو گئے بیٹے وہ بھی کس وقت بازار باپ نہیں جا رہا تھا جمعہ کے دن مسید جا رہا تھا وہ بیٹا کھات لگا کر بیٹھا تھا کچھے سے چھوڑی نکالا باپ کی گردن پہ جا کر مار دیا کٹیار میڈیکل کالیج میں اس کا انتقاہ کہنا چاہوں گا یہ دن دیکھائے تھے ایک بیٹی نے اپنی ماں کو سہر دے دیا اپنے ناہنزار عاشق کے چکر میں کہنا چاہوں گا یہ دن دیکھائے یہ دن تم تم کو اسی دن کے لیے تیری ماں نے نو ماں اپنے شکم میں رکھا تھا اس لیے اوہ نوجوانو یاد رکھنا آج تیری ماں زندہ گئے تیرا باپ زندہ گئے اگر یہ پوڑے بھی گھر میں گئے پوڑے بھی گئے تو یاد رکھنا تجھے نیک مشورہ دینے والا موجود گھر میں گئے نیک مشورے سے نوازنے والی تیری ماں گھر میں موجود ہے اوہ ساگی بو آج حالات حضرت ایسے ہو گئے رات کے دس بجے یہ نوجوان گھر سے نکلتے گئے ماں پوڑھی بستر پہ رہتی ہے ات گئتی اوہ میرا بیٹا یہ بتا تُو کہاں جا رہا گئے تو وہ پوڑھی ماں سے کہتا گئے بیٹا ماں بس ابھی گیا ابھی آیا ابھی گیا ابھی آیا لیکن کبھی تُو نہیں سوچتا رات کے گیارہ بج گئے تُو گھر نہیں آیا تیری ماں کے دل پہ کیا گزرتا گئے رات کے بارہ بج گئے تُو گھر نہیں آیا تیری ماں پوڑھی بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے رات کے ایک بج گئے تُو گھر نہیں پہنچا تُو تو کہکے گیا تھا ماں بس ابھی گیا ابھی آیا تُو گھر نہیں پہنچتا گئے تُجھے کیا بتا گئے تیری ماں وہ پوڑھی ماں لاتھی کا سہارا لے کر نکلتی گئے گھر سے دروازے پر پہنچتی گئے جہاں تیرا باپ سویا ہوا گئے دروازے پر پہنچ کر کر دیئے اوہ فلاں کے اپو ارہ دیکھئے نہ اپنا بیٹا گیا تھا رات کے دس بجے یہ کہہ کر گیا تھا ماں ابھی گیا ابھی آیا اب تک کوئی پتہ نہیں گئے وہ تیری بوڑھی ماں تیرا بوڑھا باپ لاتھی کا سہارا لے کر آگے آگے چلتا گئے تیری ماں تورچ جلا کر روشنی دکھاتی ہوئی پیچھے پیچھے چلتی گئے تُو چورہ گے پر ملتا گئے تیری ماں جا کر کہتی گئے اے میرا بیٹا زمانے کے حالت ٹھیک نہ گئے اوہ میرا حلال زمانے کے لوگ اچھے نہ گئے یہ زمانہ بگڑ گیا گئے اے میرا بیٹا تُو رات کو کیا کر رہا گئے تُو تو یہی کہہ کے آیا تھا ابھی گیا ابھی آیا تو تُو جھنجلا کر کہتا اوہ ماں میں بچہ نہیں رہا میں جوان ہو گیا ہوں میرے بھی دوست ہے میرے یار ہے میرے ساتھی ہے میرے کلاس ٹرینڈ ہیں میں کیا گھر میں بیٹا رہا ہوں بچہ نہیں ہوں بار بار مٹو کو اوہ لوگو آج تو تُو جھنجلا کر کہتیتا ہے اللہ کی قسم جس دن تیری ماں دنیا سے چلی جائے گی رات کے دو بجے بارش میں پھیک کر آئے گا کوئی تیری خیریت پوچھنے والی گھر میں نہ ہوگی کوئی خیریت پوچھنے والا گھر میں تیرے باپ کی طرح نہیں ہوگا اس لیے ماں باپ جب تک زندہ گئے ماں باپ کی قدر کر لو یہاں سے اٹھ کے گھر جانا جن کے ماں باپ ناراض ہے یہ جو پیسے دیتے ہو یاد رکھنا دس روپے تُو دوا کے لیے پیسے ماں مانگے ان کو دینے میں پریشانی ہوتی گئے لیکن یاد رکھنا ہزاروں روپے یہاں لٹانا اگر ماں ناراض ہے یہ پیسے یہاں دینا پیکار گئے مسجد میں تیرا جانا پیکار گئے مدرسہ جانا پیکار گئے ماں اگر ناراض ہے تو مدینہ بھی جانا تیرا پیکار گئے جن کے ماں باپ ناراض ہو ایک پیغام اُر سے سنا اشتے سے لے کر جاؤ گھر جانا اور چاہ کر ماں کے قدموں سے لپڑ جانا اور کہنا او میری ماں ہم نے سنا گئے آپ ہی تو میری دنیا ہو آپ ہی تو میری آخرت ہو اے میری ماں ہمیں کچھ نگی چاہ گئے ہمیں آپ کی زمین نگی چاہ گئے آپ کی جائداد نگی چاہ گئے آپ کا مکان نگی چاہ گئے اگر کچھ دینا گئے اگر ہمیں کچھ چاہ گئے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہ گئے ماں کے بیٹو ماں کی محبت میں ہاتھوں کو لہرہ کر بولو یا رسول اللہ ماں سے جن کو جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے پڑھنا دعا چاہیے ہاتھوں کو لہرہ کر پیاری ماں مجھ کو تیری دعا کیا بات ہے بہت اچھا کہیں بھی جھکتا نہیں ہے کہیں بھی پریشان نہیں ہوتا ہے ماں باپ اگر راضی ہونا تو پھر توفان کو بھی پھاڑ کر بیٹا آگے کامیابی کے سفر کو تائے کرتا ہے ماں باپ کو راضی کرو گھر جا کر کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے آواز نہیں آئی پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے چاہیے اور او ماں تیرے آن چلے کی ٹھنٹی ہوا پوچھو پوچھو جو بھی آج ترقی کر رہے گئے ماں باپ کی دعائیں ضرور شاملیں بھائی گلام بہت گزالی گھر پہنچتے ہوں گے مہینوں بعد میری ماں خود میں دس دن بعد اگر پہنچتا گو میری ماں رونے لگتی ہے گتی اے میرا بیٹا جب سے تُو گھر سے باہر نکلا گئے تیری ماں نے پیڑ بھت کے کھانا نہیں کھایا گئے آج میں سکون سے کھاؤں گی آج میں اتمنان سے کھاؤں گی ماں کا دل بہت بڑا ہوتا گئے پھر جانا کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آن چاہیے کی ٹھلٹی ہاں بھا ہاں چاہیے سبحان اللہ تیری خدیمت سے دنیا عزت میری اور اوہاں تیرے قد موکے نیچے ہے جنت میری تیرے قد موکے نیچے ہے جنت میری عمر بھرے سر پہ سایا تیرہاں چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے چاہیے کتنے دوست تھے چھوڑوں گا نہیں جب تک یاد نہ ہو جا کتنے دوست تھے پوچھا ادھر والے نہیں بولے یا اللہ ان لوگوں کو بولنے کی توفیق خطا فرما پورا مجھ ماں بتاؤ کتنے دوست تھے کہاں پھس گئے تھے ہے نا گفہ میں کھوہ میں کھوہ میں پہاڑ کے اندر کون دوست دعا کر رہا ہے بھی ارے بولو نا بھائی تین میں سے کون دعا کر رہا ہے پہلا پہلا دعا کر رہا ہے اے مولو میں رات بر کھڑا رہا ماں کے سراغنے میں میری ماں سوتی رہی میری ماں اس وقت بیدار ہوئی جب صوبہ کی سفیدی نمودار ہوئی آئے آئے جب اتنا پہن کہاں مالک تو تو دلوں کے حال کو جانتا ہے میری ماں جب بیدار ہوئی کہنے لگی اوہ بیٹا کب سے تُو کھڑا ہے میرا لال میرا سوڑا میرا پیارا بیٹا کب سے کھڑا ہے کہا کہ اوہ ماں رات کے دس بجے سے کھڑا ہوں تیری بیوی کھانا کھائی نہیں ماں تیرے بچے کھانا کھائے نہیں ماں اب ماں سنو ماں کیا گوتی ہے اپنے آچل کو اٹھاتی ہے اور دعا گرنے لگتی ہے اے بھاگ پروردگارِ عالم یہ میرا لادلا بیٹا گئے مجھ سے بڑا پیار کرتا گئے اے مالک میری اس دکھیاری ماں کے آچل کے اٹھے گوئے آچل کی لاج رکھ لے میں تُس سے جو نماز ہے میں پڑھی گوں ان کے بدلے میں چنت نہیں مانگتی جو روزے میں رکھی گوں ان کے بدلوں میں مجھے چنت نہ دیلا کوئی بات نہیں گئے جو سب کو خیرات میں نے کیا گئے ان کے بدلے میں مجھے چنت نہ دینا کوئی بات نہیں گئے لیکن ہی مولا اس دکھیاری ماں کے اٹھے گوئے آچل کی لاج رکھ لے میرا بیٹا اگر دنیا میں کہی کسی مصیبت میں فس جائے تو اس دکھیاری ماں کے آچل کے صدقے میں میرے بیٹے کو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دینا اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو میرے مولا اس پتھر کو ہٹا دے باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما دے اب سنو نیکیاں کیسے مصیبت کو ٹالتی ہے برائی مت کرو برائی مصیبت میں برائی مصیبت میں نیکیاں کرو نیکیاں کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے سنو کیسے اب وہ پہلا دعا کر رہا گیا پہلا دوست تو دعا مانگ رہا گیا ایپاک پر وردگار عالم یہ کام میں نے ماں کی یہ خدمت میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا گیا تو میرے مولا مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے ابھی دعا پہلے دوست نے مانگا تھا ابھی چیرے پہ ہاتھ تھیرا تھا ہاتھ کو چیرے سے نیچے بھی نہ لایا تھا کہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا سورج کی روشنی اندر آنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہت اچھا بہت اچھا مصلہ کی آلہ حجرت پھر سے سنائی پھر سے سنائی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات لا جواب بہت اچھا خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑے شجر ہم پرندے بیٹھ کر یہی پہ تھکن اتار لیں بوڑے ماباپ گھر میں ہو تو پھر ان کی قدر کرو ماباپ کی قدر کرو ماباپ کی گھر جانا اس لیے تو گھر جا کر کہنا ماں کی دعائیں رنگ لاتی ہے اور نیکیاں کرو ایسی نیکیاں گھر جا کر کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دوا اچھا 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 تیرے آن چلے کی تھلتی ہوا چاہیے کتنے دوست تھے کہاں فس گئے تھے اب